نمسکر دوستوں سواکت ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کی جھیلوں کے بارے میں کون سی جھیل ہے کس راج میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں پہلا کوسٹن تو اس نے جو پہلی جھیل ہے یہ جھیل ہے ڈل جھیل کہاں پہ تو یہ ہے جم میخ آسمیر میں ہے نشٹ has بولر جھیل کہاں ہیں تو یہ بھی ہے جمم آسمیر میں اگلی ہے ویعی ناک جھیل تو ویعی ناک جھیل بھی جم میخ آسمیر میں ہے اگلی ہے مانस بل جھیل بھی جم میخ آسمیر میںی ... نشٹ ہے راج سمندن جھیل تو راج سمندن جھیل بھی راجستان میں ہے یہ جھیل جو ہے راجستان میں دھیان دیجئے گا مائکسیمم جھیل ہے جس راج میں ہم ایک ایک راج کو کلیر کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اگلی جھیل تو اگلی جھیل ہے راج منداز جھیل تو ہو ہی گئی راجستان میں ہے اور پچھولا جھیل جو ہے یہ راجستان میں ہے اگلی ہے سامر جھیل تو سامر جھیل راجستان میں ہے نشت ہے سات تال جھیل تو سات تال جھیل یہ ہے اترہ کھنڈ میں نائنی تال تو آپ جانتے ہوں گے یہ بھی اترہ کھنڈ میں ہے اور نشت ہے راک ستال جھیل راک ستال جھیل جو ہے یہ اترہ کھنڈ میں ہے اگلی ہے مالا تال جھیل مالا تال جھیل جو ہے یہ بھی اترہ کھنڈ میں ہی ہے لیکن جو اگلی جھیل ہے حسین ساگر جھیل یہ بھی کافی امپورٹن جھیل ہے یہ جھیل ہے آندھ پردیس میں نیشہ ہے پولکٹ جھیل پولکٹ جھیل جو ہے وہ تمیلناڑوں میں اگلی ہے لوگ تک جھیل لوگ تک جھیل پرتیان منی پور میں اگلی ہے ناگن جھیل ناگن جھیل ہے جمع نکاسمئر میں نیشہ ہے سیست ناگ جھیل سیست ناگ جھیل گے وہ سبھی جھیلے جم رکھا ثمیرے پائی جاتی ہیں اگلی ہے لرکنرس جھیلeland ран uncommon jorn جو ہے یہ ہے راجستان میں اور اگلی ہے راتر جیسا مت جل جب جل راجستان میں ہیں اور ٹچے فتیہ این آگر جھیل تو فتیہ اینternے کو یہ راجستان میں ہے اگلی ہے ڈیڑھوانا جھیل راجستان میں ہے نہیں تم تک تال جہل دیوتال جہل جو وہ اتراکھنڈ میں ہے نشت ہے نوکچھی 1997 9 微ی Ivan کسیتomy year betrayal اتراکھنڈ میں ہے نشت ہے خرپ estatال اوریں خرپتا جو کھرپو تعلیل ہے کھرپا تعلیل جل پتراکھنڈ میں ہے نیست ہے pastor zastranda såbli페 کا زی條 جو تو کیا لوٹی کھٹ میرے جو آندھ پردیس ہے ہے اگلی ہے چلکا جھیل کافی امپورٹنٹ ہے چلکا جھیل چلکا جھیل کئی بار پہنچا جا جکا ہے تو یہ پڑھتا ہے اڑیسا میں نیسٹ جھیل لونار جھیل یہ بھی کئی بار پہنچا جا جکی ہے یہ ہے مہاراشت میں نیسٹ ہے بیٹم بند جھیل تو یہ ہے کیرل میں دوستوں یہ تھی ہماری بھارت کی کچھ مہتپونڈ جھیلیں دوستوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میں کچھ جو امپورٹنٹ فیکٹ ہیں کون سے جھیلیں میکسیم پوچھے جاتی ہیں اور کیوں پرسید دیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کی ویڈیو بات کرتے ہیں بھارت کی سب سے بڑی تٹی جھیل کے بارے میں تو تٹی جھیل جو ہے سب سے بڑی یہ کونسی ہے تو یہ چلکا جھیل دھیان رکھیں گے چلکا جھیل ہے جو کی اڑیسا میں ہے اور یہاں کھارے پانی کے لیے پرسید ہے جو کہ کھارے پانی میں ایک لائگون جھیل ہے یا کھارے پانی کے لیے بہت زیادہ پرسید ہے اور یہاں پر نو سے نگ جو پرسید چھن کے اندھر ہے وہ یہیں پر اڑیسا میں ہی ہے اس لیے تٹی جھیل جو ہے سب سے بڑی یہ چلکا جھیل ہے یہ یاد رکھیے گا نیشٹ کو سن ہے سوری نیشٹ ہے فیکٹ جو ہے وہ ہے بھارت کی سب سے بڑی اور سب سے کھارے پانی کی جھیل ہے کونسی ہے یہ سامبھر جھیل سامبھر جھیل کہاں پہ ہے تو یہ ہے راجستان میں نیشٹ ہے بھارت کی سب سے میٹھے پانی والی جھیل تو یہ ہے بولر جھیل بولر جھیل کہاں پہ ہے تو جمہو کاسمیر میں ہے یہ نیشٹ جھیل ہے سب سے بڑی کرتیم جھیل بھارت کی سب سے بڑی کرتیم جھیل کونسی ہے تو ہے گووین ساگر جھیل گووین ساگر جھل پنجاب کے روپڑ جھیلے میں ہے اور یہ ستلج ندی پر بھاکڑا جو بھاکڑا ناغل باندھ ہے اس سے نرمیت ہے جو بھاکڑا ناغل باندھ ہے اس سے نرمیت ہے گوو بن ساگر جھیل جو کی سب سے بڑی کرتیم جھیل ہے اب اس میں ایک فائکٹ ہے کہ بالسن پہاڑیوں سے گھرے اب کے اندری اپواہ والے وشتری سمتل گرد کو کیا کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بالسن اور پلاج جو پلاجی ایک کسی کہتے ہیں تو کہتے ہیں چورت سطح پر انپروہد درونڑی والی چھوٹی جھیلوں کو پلازہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو سطح انپروہد ہوتی ہیں جہاں پر پانی نہیں بھیتا ہے ان جھیلوں کو پلاج جھیل کہتے ہیں جو پہاڑیوں سے گھرے اب کے اندری ہوتے ہیں اب کے اندری اپواہ والے وشتری سمتل مارک اس کو کہتے ہیں بالسن یاد رکھئے گا اس میں ہے کہ اس میں جو پانی جو پیاسہ جھیل ہوتی ہیں پیاسے چھوٹی جھیلے ہوتی جہاں پر پانی کے بہاؤ نہیں ہوتا ہے پانی جام ہوتا ہے جگہ پہ مطلب کتھا ہوتا ہے بہاؤ نہیں ہوتا ہے یہ میکسیم جیلوں جو ہوتی ہوں بارس کے پانی سے بنتی ہیں بارس پانی میں کتھا ہوتا ہے پرند جلدی سے بھاپ بند کر پڑ جاتی ہیں یہ جیلے جیلوں پانی کتھا تو ہو جاتا ہے بارس میں لیکن کچھ ہی سامنہیں دیکھتے ہیں مہینے دو مہینے میں جھلے کھالی ہو جاتی ہیں دیکھتے ہیں نیسٹ فیکٹ نیسٹ ہے سامبھر وڈ ڈیڑوان تھار مرسطل کے پورو سیرے پر کھارے پانی کے جھیل ہے اور یہ سامبھر جھیل ہے یا بالسن کا ڈیڑا وان جھیل پلازا کا اودہ ہران ہے نیسٹ نیسٹ جھیل ہے بھارت کی سب سے ادھک اونچائے پریشت کون سے جھیل ہے تو ہے چومانگو جھیل جہاں رکھے گا چومانگو جھیل ہے جو کی سب سے اونچائے پر ہے اور یہاں سکم میں ہے سکم میں ہے یہ چومانگو جھیل نیسٹ ہے مہاراشت کے بلوانہ میں جھیلے میں اسٹھت لونر جھیل جوالا مگو ادھکار کے لیے بنی ہے دوستوں آگے ہم بات کرتے ہیں بھارت کے پرمک جل پرطاب کے لیکن اس میں زیادہ بات نہیں کریں کہ بس تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے آپ کے جو جل پرطاب ہیں یہ کہاں پر اسٹھت یہ ہے اور اس کی اونچائیاں کیا ہیں تو جو سب سے پہلے ہے جلPٹاپ جوگ پرس اوپہ ہے یہ کہاں پر ہے اسٹھت ہے کس ندھی پر رہے ہیں سروت 먼저 پر اسٹھت ہے اور اس کی اونچائی کیا ہے تو اسان جہاں ہے دو سو فچ پن میٹر نیسٹ ہے يرنہ جحل سرینہ جلPٹاپ تو یرنہ جلپٹاپ کون سی ندھی پر رہی ہیں نرمدانتی پر اور یہ اس کی اونچائی کیا ہے تو اس کی اونچائی ہے اکسو تیراری میٹر نشت سی Sav instagram جل پرت Taylor اہف خیش ندی پر ہے اس کا ڈیبرا اس کی وجہ ہلے مٹر ڈیسٹہ کوکاک کوکاک جو ہے کوکاک ندی پر ہی نشتہ ہے اس کی وجہ 55 میٹر میں نشتہ پائے آراد کا جا فائقبراک کسalanی پر ہے تو اس نے نیل گری پر اور اس نے جائے ابھی نہیں اس کی وجہی نہیں ہے نشت ہے چولیا چولیا کس ہے چم ملدی پر اسکے اٹھارہ میٹر ہے پناسا جھل ہے چم ملدی پر اور اس کے ہوچے بارہ میٹر ہے وہیں بیہار بیہار جل پر ط clamp یہ ہے ٹونس ندی پر ٹونس ندی کی وجہ سو میٹر ہے نشت دھوائ 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 دھوائدھار نرمدہ ندی پر اس کے پاس دس میٹر ہے نشت ہے ہنڈروں ہندرو کیس ہندرول اسفر نگ پر اس کی وجہ چوہتر میٹر ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنی رکھے کچھ جھیل کے کوسٹن تو گھچ بھارت کے جو جل پرتاب ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتایا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل پر پہلی بارس میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں تب تک لیے نمشکار